اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹ آف لائف آج اپنے کے چین میں میں بنانے جارہی ہوں گاجر کا حلوہ بہت ہی ایزی ون میں بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہر کوئی اس کو بنا سکے اور ان چیزوں سے بنائیں گے جو آپ کے پاس اس ٹیم گھر میں موجود ہوں گی بہت ہی جلدی سے یہ حلوہ بن جاتا ہے ضرور آپ ریسیپی کو پورا دیکھئے گا تاکہ کوئی بات آپ کی مس نہ ہو اور آپ کا حلوہ جو ہے بلکپ پرفیکٹ بنے تو ریسیپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں گاجر کا حلوہ بنانے کے لئے یہاں پر دیکھیں میں نے ایک پین لے لی ہے میں نانسٹک پین کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس نانسٹک پین نہ ہو تو آپ کسی بھی سٹیل کے بٹن میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں قدو کش کیوی دو کلو میرے پاس گاجرے ہیں میں نے ٹو فیفٹی گرام گاجر لی تھی اس کو چھیل کے ستاہ قدو کش کر لیا قدو کش کرنے کے بعد یہ تقریباً دو کلو میرے پاس گاجرے جو ہیں رہ گئی تھی یہ ڈالیں گے اس میں اور آدھا لیٹر ہم اس میں دودھ ایٹ کریں گے دودھ کا زیادہ آپ استعمال نہ کرے گیا کیونکہ گاجرے اپنا بھی بہت پانی چھوڑتی ہیں اور اگر آپ دودھ زیادہ ڈال دیں گے آپ کی گاجرے بہت زیادہ آور ککڈ ہو جائیں گے اور جو بلکپ بھی مزا نہیں دیتی ہیں گاجر کے حلوے میں آپ نے دودھ کا استعمال صرف ایک گلاس یا آدھا لیٹر کرنا ہے اس سے زیادہ آپ نے بلکپ بھی دودھ کا استعمال نہیں کرنا ہے آنچ آپ نے ہائی رکھنی ہے ہائی آنچ پہ آپ نے اس دودھ کو اور گاجر کے پانی کو خوشک کرنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ چمچہ ہلاتے رہیے گا تاکہ گاجرے جو ہیں وہ نیچے لگے نا آنچ آپ نے تیز رکھنی ہے تیز آنچ پہ آپ نے اس حلوے کو کک کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاجروں کا پانی اور دودھ ہمارا تقریباً ایوپریٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں چینی آئٹ کریں گے میں ایک کپ چینی کا استعمال کر رہی ہوں آون ایڈ ہاف کپ شگر کا استعمال کر سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی گاجرے کی تی میٹھی ہیں اور آپ کتنا میٹھا پسند کرتے ہیں اس کے اکارڈنگ آپ شگر کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون لیچی پورڈر ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس لیچی پورڈر نہ ہو تو آپ لیچی جو ثابت ہوتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر کا استعمال کریں گے یہ ٹوٹلی اپشنل اگر آپ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈالیں منہ آپ اس کو اگنور بھی کر سکتے ہیں اگر تو آپ کی گاجرے ریڈ کلر کی ہیں تو آپ کوئی ڈالنے کے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں میری گاجروں کا کلر پیور ریڈ نہیں ہے تو میں اس لیے خوبصورتی کے لیے تھوڑا سا ریڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ہائی فلیم پہ ہم جو چینی کا پانی ہے اس کو خوشک ہونے دیں گے چمچے کو ہلاتی رہنے ہے آپ نے مسلسل کیونکہ آپ کی گاجرے ایک دم سے نیچے لگ جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا اس لیے آپ نے مسلسل چمچہ جو ہے اس میں ہلاتے رہنے آنچ آپ نے ہائی رکھنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو چینی ہے اس کا پانی بھی بلکل خوشک ہو چکا ہے جب چینی کا پانی اور گاجر کا پانی اچھی طرح خوشک ہو جائے گا تب ہم اس میں گھی کا استعمال کریں گے 3 4 کپ گھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ ایک کپ تک گھی ڈال سکتے ہیں دیسی گھی کا استعمال کریے گا تو بہت ہی مزے کا آپ کا گاجر کا حلوہ تیار ہوگا میں دیسی گھی کا ہی استعمال کر رہی ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے دو منٹ ہائی فلیم پہ گاجروں کو اس گھی میں بہت اچھا بھوننا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ جتنا اچھا گاجروں کو اس گھی میں بھونیں گے گاجروں کو جو کچھا پن ہوتا ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا اور آپ کے گاجروں کے حلوے بہت نائس سی ایک حلوے والی سمیل جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گی مسلسل سمجھا آپ نے ہلاتے رہنا ہے فلیم کو آپ نے ہائی رکھنا ہے دو منٹ گھی میں آپ نے گاجروں کو اچھی طرح بھوننا ہے بھونتے ہوئے دو منٹ مجھے تقریباً ہو چکے ہیں اب اس میں دو کپ خوشک دودھ ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس کھویا ہے تو آپ ایک کپ کھویا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کھویا کا استعمال کر رہے ہیں تو فلیم کو آپ لو کر دیے گا اور کھویا ڈال کے کور کر کے دو منٹ کے لیے ہلوے کو دم پر رکھ دیے گا آپ کا گاجر کا ہلوہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا لیکن میپس کھویا نہیں تھا اس سے میں خوشک دودھ کا استعمال کر رہی ہوں تو اگر آپ خوشک دودھ کا استعمال کر رہے ہیں میری طرح تو آپ نے دو منٹ اچھی طرح گاجروں کے ساتھ خوشک دودھ کو بھوننا ہے دو منٹ ہو چکی ہیں گاجروں کے ساتھ مجھے خوشک دودھ کو بھونتے ہوئے اب میں فلیم کو لو کر دوں گی لو آنٹ پر دو منٹ کے لیے دم پر ہم اپنے ہلوے کو رکھ دیں گے اس طرح کرنے سے جو آپ نے گھی استعمال کیا ہے اپنے ہلوے میں وہ سارا باہر نکل آئے گا تو چلیں میں اس کو دو منٹ کے لیے کور کرتی ہوں آنچ اپنے بلکل لو رکھنی ہے دو منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گاجر کا ہلوہ بلکل تیار ہو چکا ہے اور اس کے اندر بلکل بھی کوئی بھی پانی نہیں ہے دیکھیں بلکل بھی آپ کو وارٹر اس میں نظر نہیں آئے گا اور یہ جو تھوڑا سا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گھی ہے جو ہم نے ڈالا تھا اس میں زیادہ گھی میرا نہیں نکلے گا جو کے ہلوے میں کیونکہ میں نے 3 فٹ کپ گھی کا استعمال کیا تھا جو زیادہ نہیں ہے اگر آپ ایک کپ گھی کا استعمال کریں گے تو آپ کا گھی اس سے زیادہ نکلے گا گاجر کے ہلوے میں سے ہلوہ ہمارا بلکل تیار ہے اس طرح آپ نے دبا دبا کے چک کرنا ہے جب آپ کے ہلوے میں سے گھی نکلنے لگے تو اس کا مطلب ہے آپ کا ہلوہ بلکل تیار ہے آپ کے ہلوے میں گاجر کا چینی کا پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے وانہ آپ اس ہلوے کو زیادہ ٹائم تک یوز نہیں کر سکیں گے تو اس چیز کا آپ ضرور خیال رکھے گا آئیں آپ کو سر کر کے دکھاتے ہیں گاجر کی ہلوے کو آپ 2 ویکس تک آرام سے یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو بنا لیں تھنڈا کر لیں ایٹ ایڈ باکس میں بند کر کے فریج میں رکھ لیں جب آپ نے کھانا ہو فریج سے نکالیں میکرووے میں رکھیں اور گرم گرم آپ نے ہلوے کو استعمال کر سکتے ہیں امید کرتے ہوں کہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی کیونکہ ویڈیو کے دران میں میں نے جو جو ٹپس آپ کو بتائی ہیں اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ کا ہلوہ بلکل بھی خراب نہیں بنے گا بلکل پرفیکٹ بزاری سٹیل کا آپ کا ہلوہ تیار ہوگا اگر آپ کو میوے کا استعمال زیادہ پسند ہے تو جس ٹیم پہ میں نے خوش دودھ ایڈ کیا تھا آپ اس ٹیم پہ خوش میوہ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ہلوے میں امید کرتی ہوں آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لے گی ہوگی انشاءاللہ نیکس ٹیم ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ